ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سیجی اور اب وقت ہوا جاتا ہے بہت انفرسنگ سیگمنٹ کا بریک پر جانے سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی صحت کا آپ کی فٹنس کا خیال رہتا ہے جی مجھے کافی اور آج اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح سے وزش کر سکتے ہیں آپ سپیشلی آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں جی یوگا کے حوالے سے کہ رمضان میں آپ کیسے یوگا کر سکتے ہیں یوگا آپ کو کیسے فٹ رکھ سکتا ہے کیسے آپ کو خوبصورت رکھ سکتا ہے یوگا کا آپ کی ذہنی سکون سے کتنا تعلق ہے ان سارے سوالات کے جوابات آج ہم لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یوگا کی یوگا ان فٹنس ایکسپرٹ بیس سال سے کلاسیز دے رہی ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا سب سے پہلے ان کو شکریہ بھی ادا کریں گے مس حمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں مہم کو اسلام علیکم مہم اسلام علیکم جی سو مچی آپ کیسے ہوئے ہوں الحمدللہ میں بہت اچھی ہو آپ کیسے ہیں الحمدللہ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ Safe City آقاب کو کیسا لگا میں تو آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوں اور میں سب کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں یقین کریں کہ مجھا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے تو میں تو یہی کہتی ہوں آپ کو اس کو پبلک سروس میسیج دینا چاہیے تاکہ تمام خواتین بہت سیکیور فیل کریں گی کہ آپ سب لوگ اتنا کام کر رہے ہیں ہمارے لئے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تاکہ ہم تمام خواتین کو یہ پتا ہو کہ ہم کتنے سکیور ہیں ہماری گورنمنٹ ہماری پولیس جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہی ہے ہمارے لئے کتنی سکیورٹی ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ تو اچھا مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ مس یوگا ہے کیا مسٹری ایک سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ کیا وہ پوز کر لیتے ہیں لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میڈیٹیشن کی پوز میں چلے جانا تو آپ ڈیفینیشن مجھے بتائیں کہ یوگا ہے کیا جی ایکچولی مس کانسپشن بہت زیادہ ہے جہاں بھی جائیں لوگوں نے ایک ہی پکچر دیکھی ایسے مدرا لگایا اور پدا م آسنا میں بیٹھے اور کہتے ہیں مہم یہ سے کیسے ویٹ کم ہوگا اگر ہم ایسے بیٹھ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے یہ مس کانسپشن ہے یوگا جو ہے ایک آٹھ ہزار سال پرانی سائنس ہے سب سے بہلے تو اس کو کسی مذہب سے ریلیٹ نہ کریں یہ ایک اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کلین ایٹکس کرتے ہیں یا ایروبکس کرتے ہیں یا کوئی اور ایکسرسائز کرتے ہیں اسی طرح ہی یوگا ہے لیکن یوگا کا ایک یہ بینفت ہے کہ یہ آپ کے ہیڈ ٹو ہر مسل پر کام کرتا ہے یوگا جو ہے اس کا مطلب ہے یونیٹی سنسکرٹ کا ورڈ ہے یوگا یوگ اس کا مطلب ہے یونیٹی یونیٹی کس کی مائنڈ باڈی اینڈ سول آپ دیکھیں جو آپ کو اور میرا ہم جو بظاہر آپ کو ایک ہماری باڈی نظر آرہی ہے نا فیزیکل اس کے ساتھ ہماری دو لیئرز اور ہیں ایک ہماری اینرڈی باڈی ہے ایک ہماری مینٹل باڈی ہے ہم کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں ووک کرتے ہیں جم کرتے ہیں یا کلینیٹکس کرتے ہیں یا اروبکس کرتے ہیں وہ ہم اپنی صرف فیزیکل باڈی پر کام کرتے ہیں اپنی اینرڈی باڈی اور اپنی مینٹل باڈی کو اگنور کر دیتے ہیں اب دیکھیں ایک چیز کی تین لیئرز ہے اوپر والی لیئر پر تو آپ کام کر رہے ہیں اور دو لیئرز کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے پرابلم آتی ہے وہ فروٹ فل ریزلٹ آپ کو نہیں مل سکتے تو ملنے چاہیے تو یوگا کا یہ مینفیٹ ہے کہ یہ آپ کی تین لیئرز پر کام کرتا ہے آپ کے منٹل ہیلتھ کو بھی لے کے چلتا ہے آپ کی اینرڈی باڈی کو بھی اور پھر آپ کی فیزیکل باڈی اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف باہر سے اپنی باڈی کو دیکھیں نا آپ نے ہماری دو طرح کی فیٹ ہوتی ہے ایک تو ہماری یہ بائی لوجیکل فیٹ ہے جو سمپل ہمیں جو نظر آرہی ہے ہم ایسے چھٹکی کٹیں تو ہمیں اپنی فیٹ دکھائی دے لیکن ایک فیٹ ہمارے آرگنز کے اندر ہوتی ہے جیسے فیٹ کہتے ہیں جس سے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جس سے زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں یہ اس فیٹ پر بھی کام کرتا ہے اچھا مجھے بتائیں اس کے لیم سے اس کے پارٹس کیا ہیں بیسیکلی یوگا کے اچھا وہ اسی پر بات کرتے ہیں جیسے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی یوگا کا پوز ہے اور اس میں مدرہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا یہ اس طرح کرنے کو مدرہ لگانا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مدرہ لگانا اور جس آسن میں آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ہم بیٹھتے ہیں اسے آسن کہتے ہیں اور وہ جو پکچر آپ نے دیکھی ہوگی اسے پدم آسنہ کہتے ہیں جو دونے لیکس کو اوپر رکھے بیٹھتے ہیں اچھا آشتنگا یوگا کے میننگ ہے ایٹھ لنگس آف یوگا اچھا جی یم نیم آسنہ پرانیام پرتیہارا دھارنا این دھیا سمادھی یہ ایٹھ لنگس ہے اب جو اس میں یم اور نیم ہے یہ آپ نے کس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے کیسے دوسروں کا خیال رکھنا ہے سوسائٹی میں جو آپ کے ارگرد لوگ ہیں اپنے معاشرے کا کیسے خیال رکھنا ہے یہ تو پہلا اور دوسرا سولہ آگیا یوگا کا اس کے بعد جو آسنہ ہے اس میں ہم پریکٹس کرتے ہیں اس میں ہم مووز کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پڑھم آسنہ کا تین ہزار سے زیادہ آسنہ ہیں دنیا میں اس وقت ایسی کوئی ایکسرسائز نہیں بنی جس میں اتنے زیادہ پوزیز ہو جو اس طرح آپ کی ہیڈ ٹو ٹو آپ کے ہر مسل پہ کام کرے مطلب کمپلیٹ پاکیج ہو کمپلیٹ پاکیج اس کو آسنہ کہتے ہیں فورتھ ہے پرانیام پران کا مطلب ہے سانس انرجی اور یامہ کا مطلب ہے کہ جو ہم اس کو کھینچتے ہیں سٹریچ کرتے ہیں جو ہم بھی انہیل ایکزل بول دیتے ہیں اسے کہتے ہیں پرانیام اس میں بھی اتنی ویریشنز ہے ہنڈر سے زیادہ پرانیام ہے بریدنگ ایکسرسائزی جو ہم کرتے ہیں پھر اس کے بعد پرتیا ہارا دھارنا دھیان سمادھی یہ بھی اسی طرح اس کا بہت لمبا اگر میں اس پہ آپ کو بتانا شروع کروں تو بہت ٹائم ہوگا اس میں میں ایک چھوٹا سا بتا دوں جیسے میڈیٹیشن میڈیٹیشن کا بھی ہماری لائف پیس کا بہت اثر ہوتا ہے جب تک ہمارا مائنڈ ریلاکس نہیں ہوگا ہم کتنی ہی ایکسرسائز کر لیں کتنی ہی جم میں جا کے ٹرےڈ میل پہ بھاگ لیں پاکس میں جا کے چکر لگا لیں لیکن جو کام آپ کے برین میں کرنا ہے جو آپ کی اینرڈی بوڈی میں کرنا ہے وہی سے آپ کی اصلاح ہونی ہے وہی سے آپ کو صحت اور تنگرستی وہی سے سٹارٹ ہوگی سب سے امپورٹنٹ پارٹ مجھے بتائیں کیا سمجھتی ہے یوگا کا کہ سب سے امپورٹنٹ جوز یہ والا ہے اگر میں بتانا چاہوں گا میں پوچھوں کہ خلاصہ کر لیں آپ کہیں کہ یہ والا پارٹ سب سے اہم ہے سارے پارٹ سے بہت اہم ہے اس کے یوگا پہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو اس کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ بریدنگ ہے اچھا بریدنگ ہے بریدنگ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بریدنگ میں آپ اپنے مائنڈ کو انگیج کرتے ہیں دیکھیں آپ میں ہر شو میں ہر پروگرام میں تمام چینلز پر میرے شوز ہوتے ہیں ڈیلی بیسیز پر یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوتے ہیں تو میں یہی بتاتے ہوں کہ کھانے کے بغیر ایک ریسرچ کے مطابق تھرٹی ٹو فورٹی ڈیز تک زندہ رہا جا سکتے ہیں پانی پیے بغیر سیون ڈیز تک زندہ رہا جا سکتے ہیں لیکن سانس کے بغیر آکسیڈن نہ لیں تو چار سے پانچ منٹ بھی زندہ نہیں رہا جا سکتے ہیں ملکل تو سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہوئی آپ کے لئے وہ ہوا اور آکسیجن آکسیجن ملکل دیکھیں آکسیجن آپ نے اب میں اگر آپ سے پوچھوں یا یہاں میں سٹوڈیو میں سپسلوں میں سے پوچھوں کہ آپ بریدنگ کر رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے بریدنگ کر رہے ہیں لیکن یہ بریدنگ آپ نہیں کر رہے ہیں اللہ نے آپ کی سانس چلائی ہے اور وہ چل رہی ہے آپ نے آج تک کبھی کبھی کانشنس بریدنگ کی ہے نہیں کہ کبھی سوچ کے آپ نے کہ جو میں سانس لے رہے ہو یا میں ساری ہیلنگ پاورز جتنی میری مطلب محسوس کر رہی ہوں میں اپنی فیل کیا ہے کبھی اپنی سانس کو آپ روزانہ آگر صرف پانچ منٹ اپنی مصروف بھاگم بھاگ کی زندگی سے سٹریس فول لائف سے اگر ٹائم نکال کے پانچ منٹ اپنے آپ کو دیکھیں اور پانچ منٹ صرف ویڈنگ کرنے شروع کریں آپ کی لائف چینج ہو جائے گی آپ کی سکن چینج ہو جائے گی آپ کی آرگنز چینج ہو جائیں گی اچھا اس کا افیکٹ سکن پہ بھی ہوتا ہے اتنا زیادہ افیکٹ ہے میں اسے وربلی نہیں کہہ رہی ہے آپ کو کہ میں یہاں آئی ہوں میں شورز میں میں کیمراس کو فیز کیا اور یہ نہیں میں 20 یار سے کلاسز دے رہی ہوں 20 یار سے لوگوں کو ریجوونیشن ہم کی طرف آ رہے ہیں لوگوں کو جن لوگوں کو ڈاکٹرز نے آپریشنز بتائے جو لوگ ویلچیرز پہ آئے تھے ایون کانسر پیشنٹ ایون جن کو ہارڈ سرجریز ڈاکٹرز نے بتائی تھی ان کو بھی الحمدللہ ان کا بھی ریورس کیا ہے ان لوگوں کو بھی جو بھی یوگا سٹارٹ کرتا ہے 3-4 منس میں تمام میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں بلکل مطلب آپ کو ایک ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اس کام کو پرفارم کریں اور پھر یہ کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے بلکل اچھا میرے مجھے پتائیں کہ جیسے رمضان چل رہا ہے رمضان مبارک میں کس طرح سے ہم اس یوگا کو لے کے چلے اور اکثر میں دیکھتی ہوں پڑھتی بھی ہوں کہ ارلی مارننگ کہا جاتا ہے کہ آپ یوگا کریں اس حوالے سے بتائیں یوگا کا ٹائم جو اس میں ہم کرتے ہیں وہ تو ہم سوریا نمسکار کہتے ہیں سورج جب نکلتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے سن سالیٹیشن کرنا ہوتا ہے ارلی مارننگ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالی نے جو ہمارے سسٹم رکھا ہے ہمارے جو گیارہ مہینے ہمارے لئے یہ بہتر ہے کہ ہم دن میں جب تک سورج ہے تب تک کھائیں اور جب سورج چلا جائے تو اس کے بعد کچھ نہ کھائیں ہمارا ڈیجیسٹیف سسٹم جو ہے سولر کے ساتھ چلتا ہے جیسے سورج ہمیں انرجی دیتا ہے ہمارا ڈیجیسٹیف سسٹم سرونگ ہوتا رہتا ہے سورج نیچے جاتا ہے تو ہمارا ڈیجیسٹیف سسٹم ہینا اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اس میں آپ نے رات کو کھانا اور دن میں نہیں کھانا جب سورج جائے کھانا بند کر دینا اور جب سورج جا جائے تو آپ نے کھانا شروع کر دینا جی اب آپ نے جیسے بات کی تھی کہ حمزان میں لوگ اتنی زیادہ ایریٹیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو بہت زیادہ دستوں گرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایگریسیف پر دیکھتے ہیں لوگ وہ کس وجہ سے دیپریشن انگزائیٹی آپ کے برین میں پراپر اوکسیجن نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ جب ہم فوڈ لیتے ہیں کھانا ہمارا جب ڈائجسٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے بلڈ سٹریم میں جاتا ہے گلوکوز جب کنورٹ ہو کے اس کے بعد آپ کو اینرڈی ملتی ہے اینرڈی کے دو سورس ہیں ایک اپ کا کھانا اور دوسرا آپ کی بریدنگ کھانا نہیں کھا رہے اور بریدنگ بھی نہیں کرے ہم لوگ شیلو بریدنگ کرتے ہیں میں آپ سب لوگ جہاں پہ جو کر رہے ہیں کبھی آپ ابھی آپ میرے ساتھ بیلی بریدنگ کریں پیٹ تک لمبی گہری سانس لے تو آپ کو اپنے پیٹ پہ احساس ہوگا بیلی بریدنگ کریں یہاں تک آئے گی اور اب جب اس کو بہت لمبا سانس باہر نکالیں کہ تب بھی آپ کو اپنے پیٹ تک احساس ہوگا کہ میں بریدنگ کریں اسے سمپل ہاتھ چھوڑ کے جی اگر آپ اس طرح چلتے پھٹتے بیٹھتے بھی ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں اس پہ بھی آپ بہت اچھا ایفیکٹ ہے لیکن میں یہ کہوں گے اگر آپ وک کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں اس کے بعد اپنے ایک رجیم بنا لیں کہ دس منٹ میں نے پراپر بریدنگ کرنی ہے اور دو سے چار یوگا کے جو آسناز ہیں وہ کرنی ہے جس میں آپ کی باڈی کی ٹویسٹ ہو کوئی بھی ایکسرائز جم میں نہیں ہے کوئی بھی ایکسرائز ایسی نہیں ہے تو وہ آپ کی باڈی کا ٹویسٹ کریں جیسے ہم کپڑے سے اوپے والا پارٹ جو ہمارے ہاتھوں پہنڈ ہو رہا ہے اور پھر ایک بیلی بٹن سے نیچے والا پارٹ جو ہمارے پاؤں کی اگر ہیلتھ سینٹر ہے یہاں سے ایک ہمارا برین یہ ہے دوسرا ہمارا برین یہ ہے گٹ ہیلتھ بہت ضروری ہے اس کی ہیلتھ کے ساتھ گٹ ہیلتھ سب بیماریوں سے بچ گیا صحیح زبردست جیسے ہم بات کرے ہیں کہ یوگا سے ویڈ بھی کم ہوتا ہے میں مہر رمضان کا بتانا تھا کیوں غصہ آتا ہے تو میں اس میں یہ بتاؤں گی کہ روز کی حالت میں 5 سے 10 منٹ جو میں برین بتا رہی ہوں اگر آپ کسی کام تک اس کو لے جائیں گی آپ کو ایسے belly button پیچھے کی طرف آتا ہوا محسوس ہو بلکل خچاؤ سا محسوس ہی اندر کی طرف جا رہا رہا ریل اتنا ریل 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 ارام سے رمضان روز دس منٹ نکال لیں دیپ بریتھ کریں جیسی آپ دیپ بریتھ شروع بریتھ ایک ہفتہ گزرے گا تو آپ کو خود اپنی باتوں پر حسی آئے گی میں کن باتوں پر غصہ کیا کرتا تھا کن باتوں پر سٹریس فول لائف کی میری ایسے زین آپ کے طرح ریل اوکسیجن آپ کے برین میں دیکھیں پورا دن میں ہمارا کوئی ایسا پوسٹر نہیں ہوتا نماز کے علاوہ سجدے کے علاوہ لیکن آپ کو پتا ہے ہم سب سجدے کتنی تیزی میں کرتے ہیں ہاں فٹا بات جزی اگر ہم دو منٹ سجدے میں رہیں لمبے سجدے کریں تب بھی ہمارے برین میں ہمارا گلوکوز لیول اور اوکسیجن لیول پورا ہو جاتا ہے جتنا ہماری پوری باڈی کو اوکسیجن چاہیے اس کا ٹونٹی پرسنٹ ہمارے برین کو کام کرنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے پوری باڈی کو اور جتنا گلوکوز ہماری پوری باڈی کو چاہیے اس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ ہمارے برین کو چاہیے ہوتا ہے اب نہ ہی وہ گلوکوز مل رہا ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارے اوکسیجن مل رہا ہوتا ہے اس لئے ہمیں غصہ آتا ہے اس لئے انسومنیا ہوتا ہے اس لئے سٹریس فل لائف بڑھتی جا رہی ہے دوسرا ہمارے ڈائیٹری حیبٹس جس طرح سے ہیں جس طرح سے ہم لوگوں نے سرنٹری لائف سٹائل کر لیا تو یہ بریدنگ ہے جو میں آپ کو کیے بتا رہی ہوں نا یوگا کی کہ ایک تو یہ بریدنگ کرنی ہے اور دوسرا ہر نماز کے بعد آپ بیپ بریدنگ اس طرح سے کریں کہ 3 کاؤنٹ کرتے ہوئے انہیل کریں 12 کاؤنٹ کرتے ہوئے اپنا سانس روک لیں صرف 12 کاؤنٹ کریں اور پھر 6 کاؤنٹ کرتے ہوئے ماؤت سے اگزیل کر دیں جیسے ہی آپ اپنے سانس کو روکتے ہیں جب اوکسیجن باہر سے نہیں آ رہا ہوتا تو آپ کی باڈی میں ایسا میکنیزم ہے کہ جتنا پوری باڈی کا بلڈ میں اوکسیجن ہے وہ سارا برین کی طرف پھینگ دیتے ایسی فیل ہو ہے جیسے بلڈ روٹیٹ کر رہا ہے کچھ روٹیشن سی مرسوس ہے آپ کو اینرڈی جو آپ کے اینرڈی کی چینل سکھل جائیں گے جیسے آپ ہر نماز کے بعد کر لے سب سے اچھی عادت ہے آپ ہر نماز کے بعد بریدن کی عادت بنا لیں آپ ہی جان نماز بیٹھے سرف تین منٹ بریدنگ کر لے ایک وہ جو میں نے آپ کو بتائی لمبی گہری سانس لے دس منٹ کے لیے جی نہیں پہلے تو آپ نے تین منٹ وہی کرنا ہے نا مو سے ناک سے سانس لینی اور مو سے باہر نکال دی پھر اس کے بعد آپ نے روکنا ہے تھری کاؤنٹ کرتے بھی انہیل کرنا جتنا آپ روک سکتے ہیں ایزیلی فائیو ٹین ٹویل پھر اس کے بعد ماؤت سے ایکزیل اور پھر تیسری بریدنگ جو ہے کہتے ہیں انلوم ویلوم اس کا نام ہے آپ ناموں پہ نہ جائیں یوگا کے یوگا کے بینافٹس لے اپنے اورگنز کو چینج کریں اپنی سکن کو چینج کریں اپنے فیس تیسری بریدنگ جو ہے وہ آپ نے رائٹ سائیڈ کو بند کر دینا لیفٹ سائیڈ سے سانس لینا اب لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے نکال دینا اب اگر میں اس کی سائنس بھی بتاؤں تو پورا ایک گھنٹہ چاہیے اچھا یہ میں آپ کو کٹ کری ہوں یہ رائٹ کو پہلے بند کیا آپ نے لیفٹ سے نکال دیکھیں اب رائٹ کو کیوں بند کرنا رائٹ کو اس لیے بند کرنا جو ہماری سورج کو پریزنٹ کرتی ہے یہ ہماری گرم سائیڈ ہے اچھا رائٹ بور دی پارٹ بھورا رائٹ بھورا ہاں جی ہاں جی ہمارا ہاف برین جو ہے رائٹ سائیڈ جو ہے لیفٹ کو کنٹرول کرتا ہے لیفٹ جو ہے وہ رائٹ کو کنٹرول کرتا ہے تو جو ہماری رائٹ سائیڈ ہے یہ گرم ہے اسے کہتے ہیں سوریا سور جو سور سانس یہاں سے لے رہے ہیں اسے کہتے ہیں سوریا سور اور جو لفٹ سائیڈ ہے یہ ہمیں چاند کو پریزنٹ کرتی ہے یہاں سے جو سانس لے رہے ہیں اسے کہتے ہیں چندر سور تو ایک سائیڈ گرم ہے اور ایک سائیڈ تھنڈی ہے ویسے بھی سائیڈ بھی یہ بات پروون ہے کہ ایک طرف سے بلد آ رہا ہے دوسری طرف پیوری فائی ہو کے باہر آ رہا ہے تو ایک طرف سے گرم ہے ایک طرف سے تھنڈا ہمیشہ جب بھی آپ نے یہ کرنا ہے نلوم بلوم رائٹ سائیڈ کو بند کرنا ہے لیفٹ سائیڈ سے سانس لینا اور لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے نکال دینا پھر رائٹ سے لیں لیفٹ سے نکال دیں یہ آپ کی لائف میں ایسا چینج لے کے آئے گا یہ جب آپ کریں گے نلوم بلوم یہ آپ کی باڈی کو بیلنس کرتا ہے گرم اور تھنڈے کو اگر ایک سائیڈ زیادت پرومینت ہوگی تو وہ بھی پرومیم کرے گی اور جن لوگوں کو ہائے بلڈ پریشر چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں جس کو دیکھیں ہائے بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہیں اور دوسرا مور دن 50% لوگ اففیکٹی پرسنٹ میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں وہ بلڈ پریشر کو بیماری کنسیڈر ہی نہیں کریں کہتے ہیں بلڈ پریشر بلڈ پریشر تو آج کل سب کو ہی ہے بلکل اس کے لئے بلڈ پریشر جب آپ بہت تیزی سے بڑھا ہو آپ کو ایسے لگے غصہ آرہا ہے بہت زیادہ بی پی پیشنٹ زیادہ غور سے سننے بیٹھے بیٹھے بلڈ پریشر کم کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ یہ سائیڈ گرم ہے اس کو بند کرنا تھنڈی سائیڈ سے سانس لینا اور تھنڈی سائیڈ کو بند کر کے لیفٹ سے نکال دینا اب پھر دوبارہ اس کو بند کرنا یہاں سے سانس لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ہیٹ بڑھ رہی ہے جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے ہم مواتا پیتا اور کفا تین چیزوں سے علاج کرتے ہیں یوگا میں اور اس میں آپ نے جب یہ ایک سائیڈ بلڈ میں جب آپ کے پیت بڑھ رہا ہے گرمی بڑھ رہی ہے اس لئے بلڈ پریشر ہائے ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ہمیشہ رائٹ سائیڈ کو بند کرنا ہے لیفٹ سائیڈ سے سانس لی لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے نکال دی یہ تین منٹ کریں گے پہلے اپنا بلڈ پریشر چیک کریں اس کے بعد اپنا بلڈ پریشر چیک کریں مطلب کہ جتنی بیماریاں ہیں اور سب کا آگے علاج دیکھا جائے تو یوگا میں میں ہر بیماری کا کہنے پھنے پھنے میں کہتا ہوں خدا کے لئے اس کو پبلک سروس میسج بنائیں اس کو سکولز میں یونیورسٹیز میں کمپلسری کر دیں اسے کسی مذہب سے ریٹ نہ کریں لیکن اس کو اسیمبلیز میں پندرہ منٹ بیلی بریدنگ کروائیں اور یہ موومنٹ کروائیں یوگا کی جو ہمارے ہاسپٹرز بھرے ہوئے ہیں جو ہمارے پیشنٹس زیادہ ہیں بچوں میں اگر یہ دینا شروع کریں تو ان کی لائف سٹارٹ ہو رہی ہے بہت پوری دنیا میں ہر کنٹری میں بیلی بریدنگ سکھائی جاتی ہے لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے ہمیں کوئی بھی آج میں جب جہاں جاتی ہو لوگوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ ایٹی پرسنٹ لوگوں کو نہیں پتا کہ یوگا کیا ہے اسے کیسے ہم بیلیفٹ لے سکتے ہیں تو میں تو آپ کے توسط سے بڑھتی جاتی ہے یوٹ میں سپیشری بہت زیادہ سٹریس یوٹ میں اتنا سٹریس آ رہا ہے اور انٹی ڈیپریسنٹ ہم لوگوں نے ایسے لینا شروع کر دیا جیسے ہماری ڈائیٹ کا حصہ آپ دیکھیں تیسرے چوتھے بندے کو پوچھیں میں انٹی ڈیپریسنٹ لیتا ہوں میں ہائی بلیک پریشر کی میڈیسن لیتا ہوں بڑھتی جا رہی ہے مطلب یہ دیکھا جائے کہ یوگا صرف آپ کے ویٹ کو کم نی کر رہا ہے آپ کو گلور آ رہا ہے آپ کی سکن پہ آپ کو تناہو یا دپریشن ہے آپ اپنے آرگن کو چینج کر سکتے ہیں اپنے فیچرز کو چینج کر سکتے ہیں اپنی سکن کو بدل سکتے ہیں آپ کی سکن کا جو سیل ہے یہ صرف 14 to 15 ڈیس تک آپ آج سے یوگا کرنا شروع کریں تین مہینے کے بعد اپنی سکن کو بدل دیں یوگا کرنا سٹارٹ کرنا اور آپ نے کومنٹ کر کے بتانے پندہ دن کے بعد محمیرہ نے بتایا کہ یہ گرانٹی بات ہے کہ آپ خود محسوس ہوگا کہ آپ اندر چینج جانگے آپ بلکل یونگ ہو جائیں گے اینٹی بیولوجیکل ایج جس دن ڈیٹ پہ آپ پیدا ہوئے ہیں بلکل اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے بیولوجیکل ایج کو چینج کر سکتے اگر کے ساتھ پوری ہیلنگ پاور کے ساتھ بریدنگ کریں اور دو چار آسناز ہیں ڈائیبیٹیز کے لئے بھی دو چار آسناز ہیں اتنا دنیا میں سوائی ہوگا بیگ پین میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اس کو فیس نہ کیا ہو یا آگے جا ایسا ہم مومن نہیں ہم ہمارے رے دے گئے ایک ٹریڈ مل رہ گیا جی جم گئے اور ٹریڈ مل کیا ٹریڈ مل کے اتنے سائیڈ فیکٹ ہیں وہ آپ کارٹلیج ختم کرتا آپ کی نیز سے آپ کے باگ بون جو ہوتا ہے ہمارا جس ڈسک کہتے ہوتے جو ٹریڈ مل کریں خدا کے لیے اس سے بہتر ہے پندرہ منٹ ووک کریں لیکن یہ جو آپ تین گھنٹے جا کے پارک میں لگے ہوئے ہیں ہم بڑے ہیلدی ہو رہے اس سے آپ کی نیز ختم ہو رہی ہے پوسٹر ختم ہو رہے اس کو خدا کے لیے چھوڑ پندرہ منٹ سے لے بیس منٹ تک ووک کریں اس کے علاوہ آدھا گھنٹہ یوگا کے موف کریں یوگا کا نام نہ دیں اس کو کوئی بھی نام دیں تو آپ صرف فٹنس کا نام دیں بیک پین کے لیے دنیا میں یوگا کے علاوہ کوئی علاج نہیں آپ ڈاکٹرز کے پاس مکمل کیور کروایا بلکل آپ تو وہ کھڑے ہوگئے پوری تین تین گھنٹے ہمارے ساتھ یوگا کرنے ان کو یاد بھی نہیں آپ میرے پیج پر دیکھیں وہاں پہ لوگوں نے کمنٹس دی ہیں کے یو آر وی ایس کورو یوگا ان فٹنس وہاں جا کے دیکھیں ہزار کمنٹس آپ بہت 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 خوشی ہو رہی ہے آپ سے ساری بات کر 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 ٹائم چھوکے میں کافی کام ہے لیکن میرا دل چاہ رہا کہ سیگمنٹ لنبا ہونا چاہیئے خدا کیلئے آپ اس کو حصہ بنائیں پبلک سرویس میسیجز دیں لوگوں کو بتائیں کس طرح سے وہ بیماریوں سے باہر آکے میڈیسن سے جان چھوڑا سیڈ ایفیکٹ بڑے ہوتے ایک ڈماری کی دوائی لے رہے ہے آپ ڈائیبیٹیز کی دوائی لے رہے آپ کے مسل ختم ہو جائیں جو ڈائیبیٹیز کی میڈیسن لیتے ہوں کے مسل ختم ہو جاتے لوگ گر جاتے بیٹھتے اسے سیدھا بیٹھتے اس میں چار سے پانچ مدراز لگاتے جس سے آپ پوشٹر بلکل سٹریٹ ہو جاتا ہے پجابی میں کہتے بڑھتی عمر کے ساتھ کب سا نکل آتا پرمیننٹ کب نکل آتا آپ سے اپنا پوشٹر کبھی بھی صرف دو یہ نہیں کیا پوشٹر بھی ٹھیک ہو جانا فیس سے گلو بھی آنا بھی دوبارہ پریشان ہی ضرورت نہیں اگر آپ پہلے سے نہیں پتا تو آج ہم بتا رہے کبھی بھی نہ سوچیں کہ آج سے سٹارٹ کر زندگی کو دوبارہ سے انجوائی کریں بہت خوب اچھا مجھے بتائیں ایج کا آپ ذکر کیا کہ کس عمر کے لوگ یوگا کر سکتے ہیں اس کی بھی ایج لیمٹ ہے آٹھ سے لے اسی سال تک بچے یوگا کر سکتے آٹھ سال سے بچوں کو یوگا کروانا شروع کریں جن بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھائی میں زیادہ تیز نہیں چرچڑا پڑھ یا کھانا اس میں ایک بھی بات اگر غلط ہو بیس سال سے جو میں کرواری ہوں میں ہنڈر پرسن ابھی تو بہت کم ٹائم ہے ورنہ میں ایسے میریکلز آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائے آرثریٹس کی پیشنٹ جوان بچیاں جو میرے پاس آتی تھی میرے ساتھ جا کے مولٹن پارک میں فل رننگ کر رہی ہم کوشش بھی کریں گے آپ کسی پر ڈیپنڈنٹ نہیں بس آپ نے اپنی کھڑکی کھولی یا لون میں گئے یا ٹیرس پہ گئے یوگا شروع کر دی سوڑی سی اکسیجن باہر سے آنی چاہیے اس کے علاوہ آپ کسی پر ڈیپنڈنٹ نہیں کوئی مشین کوئی چیز آپ کو ضرورت نہیں صرف ایک یا دو مہینے آپ یوگا کریں کسی منٹور کے ساتھ اور اس کے بعد پوری زندگی لئے خود کفیل ہو جائے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں ہم مووو نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے میں ہم کو ویٹ کم کرنے کا مدرا بتا کے جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ویٹ کم کرنے کا جو ہمارے پورے ہاتھ ہے اس میں ہماری پوری باڈی کے پریشور پوائنٹ اگر آپ اپنے باڈی کو موو نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں کو موو کریں ایفیکٹ وہ ہی آئے گا ہاتھوں کا علم ہوتا ہمارے یوگا میں ہست مدرا گیان ہاتھوں سے باڈی لنگ کرتی ہست مدرا گیان مشکل ناموں پہ نہ جائے گا آپ سوریا مدرا کہتے ہیں آپ صرف اپنے انگوٹھے کو اپنی رنگ فنگر کے ساتھ لگا کے ہتیلی کے ساتھ اچھا یوں یوں آپ کی ہتیلی کے ساتھ لگی فنگر اچھا ہتیلی لوگوں کا blood pressure high وہ نہیں کر سکتے سب لوگ کر سکتے باڈی تیزی سے آپ کی فیٹ کو برن کرے گا آپ ویڈ بیٹھے بیٹھے کام ہوگا لیکن بار 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 بیٹھے 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 ہمارے ہاتھوں میں سورج کھانے کھانے کے بار نہیں کر سکتے آپ سارا دن کر سکتے بیٹھے دس سے پندرہ منٹ پانچ منٹ دس منٹ سے سٹارٹ کریں بیٹھے 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 گوگل سے یوٹیوب سے دیکھ رہے ہوتے دس دنوں میں کیسے وزن کم کریں تو اس کی سینٹیفکلی پروون بات ہے یہ ہاتھوں کا علم ہے سینٹیفکلی پروون ہے آپ کے ہاتھ جو ہیں آپ پوری بوڈی کو پریزنٹ کرتے ہیں اس میں ہزار ہاں مدراز ہیں جو میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گی کمر درد کا مدرہ ہے ہم آپ ضرور دعوی دیں گے اور میرے آرڈینس بڑا ہی اس حوالے سے ہوتا ہے کہ اپنی فٹنس کا خیال کیسے رکھا جائے اور پھر ہم کسی نئے ٹاپک پہ اور ڈیٹیل میں بات بھی کوشش کریں کہ ہمیں کو پلین جدہ ملے اور وقت کا ٹائم بہت ہی شورٹ تھا میرا دل چاہا تھا کہ مزید آپ سے انفرمیشن لوں میرے پلیٹ فرم سے مجھ بہت اچھا لگا تاہرہ آپ سے مجھ سمی ناظرین بہت مسائل کا حل دھومیرہ نے آپ بھی بتا دیا فردر بھی بھلائیں اپنے شو میں کوشش کریں گے اور مسائل کا حال سے جانے تو ایکسرسائز آپ کے لئے کتنا ضروری ہے چھوٹی چیزیں سانس کس طرح سے لے سکتے ہیں آپ کی بڈی سے لنک کرتے ہیں آپ ہاتھ لنک کرتے ہیں تو آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کو امید ہے کہ یہ سیشن آپ کا بہت اچھا رہا ہوگا آپ نے میری طرح بہت انجوائی کیا ہوگا آپ نے کومنٹ کرنا ہے میرا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی ایسی سیف سیٹیز کومنٹ کیجئے اپنی رائے دیجئے مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد دکھے گا کل کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ کچھ اچھی بات کے ساتھ دوبارہ آپ ہی خبر میں حاضر ہوں گی اللہ نکے بان